پہلے تو سید محمد کے سارا کنسونٹریشن تھا ان کو ظاہر دے کہ شہید کر دیا پھر گیارویں سامنے آگئے ایک سال ہی کے اندر اندر ہی قائد میں چلے گا کہا کوئی اولاد تو نہیں ہے کہا نہیں اولاد کوئی نہیں سیدس فائی ہو گئے کہا ان کو جیل میں ڈال دیں اب ہم باروے کو روکیں گے ایک ہی طریقہ ہے کہ جیل میں چلے جاں اولاد تو ہے نہیں ان کے پاس چنانچہ یہ میری جیل میں مر جائیں گے اور گیارویں پر امامت ختم ہو جائی لیکن وہ مکر اللہ بللہ خیر الماکر اسی قید خانے میں ایسا انتظام ہو گیا کہ باروے کی بلازت ہو گیا جیسے ہی اباسی خلیفہ کو پتا چلا اسے اس دن نہیں پتا چلا اسے ایک ہفتے بعد پتا نہیں چلا اسے ایک سال بعد بھی پتا نہیں چلا گیاروے نے اپنی بیوی نرجس اور اپنے بیٹے باروے امام کو زمین کے نیچے اس انڈر گراؤنڈ قید خانے تہخانے یا سرداب میں رکھا جو آج بھی سامرہ میں موجود اور وہاں کسی کو نہیں جانے دیتے ایک سیکل نام غلام جاتا ایک کنیز جاتی اب وقت اور یا جناب حکیمہ خاتم پانچ سال لگے یہ خبر سامنے آنے میں جیسے ہی اباسی خلیفہ کو پتا چلا رہے تم تو سمجھ رہے تھے کہ گیاروے پر امامت ختم ہو رہی ہے باروہ پیدا ہو کے بڑا بھی ہو گیا وہ گھبرا گیا کہا باروے سے تو ہم بعد میں ڈیل کریں گے گیاروے کا جو خاتمہ کرتے یہ تو ایک چپٹر کلوس ہو جائے پھر ہم دیکھیں گے باروے کو کس طرح ڈھونڈا جائے یہ تاریخ میں ہر ہفتے اباسی خلیفہ کی سی آئی ڈی گیاروے امام کے گھر پر چھاپا مارتی ریڈ ہوتا گھر کے تمام افراد کو بائی فیس دیکھا جاتا یہ کون جنس کے لیے جنس آتے ہیں لیڈیز کے لیے لیڈیز آتی ہیں اور جو لیڈیز سی آئی ڈی آتی ان کے ساتھ لیڈیز ڈاکٹرز آتی ہیں جو ایک کے خاتون کا میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں یہ پریگننٹ تو نہیں یہ پوری تاریخ ہے جس کے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے اور آج تو وقت اور کم ہو گئے لیکن خلاصہ یہ کہ جب پتہ چلا کہ ولادت بھی ہو گئی پانچ سال کے بھی ہو گئے لیکن باوجود یہ کہ مسلسل ہماری فوج کے ریڈ ہوتے رہے وہ کبھی بھی پتہ ہی نہیں چلا کہاں پہ خالی ریڈ نہیں ہے خلیفہ کے غلام اور کنیز جو جاسوس ہیں وہ امام کے گھر میں چوبیس گھنٹے رہتے ہیں غلاموں میں جاسوس اسپائی غلام بھیجے گئے کنیزوں میں اسپائی کنیز بھیجی گئے اب باسی خلیفہ نے کہا کہ باروے کو اتنا چھپا کے رکھا ہے گیاروے نے کہ ریڈ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کوئی ایکسز نہیں ملتا اسپائی کنیز گھر میں موجود ہے اس کو پتہ نہیں چل پا رہا کیونکہ گھر کی کسی خاتون کو بھی نہیں بتایا گیا صرف ایک حکمہ خاتون کو معلوم تو جیسے ہی پتہ جلا کہ یہ تو کنفرم ہے کہ بلادت ہو چکی ہے تو کہاں گیاروے کا تو خاتمہ کرو باروے سامنے تھا ہی نہیں پھر اس کو ڈھونڈیں گے آرام سے کم از کم دو میں سے ایک امام دنیا سے چلا جائے اور یہ سازش اس ماہ رب الاول ٹو سکسٹوی میں بنائی گئے امام آلڈی قید خانے میں ہی ہیں آزاد نہیں ہیں لیکن کہا کہ قید خانے میں ان کا خاتمہ کر دو جس پرپس سے ہم نے رکھا تھا وہ پرپس ہی فیل ہو گیا کہ نہ ان کی اولاد ہوگی نہ باروہ پیدا ہوگی تو پیدا ہوگے اگر باروے مل جاتے غوراں تو گیاروے کو شاید وہ شہید بھی نہیں کرتے کیا سلٹ آرکت باروہ باروے تو مل کے نہیں دے رہے چنانچہ گیاروے کو شہید کیا گیا اور اس چہادت کا ایک مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی جوان اور غیرتمند بیٹا اپنے باپ کی میت کو دیکھ کر تو اپنے آپ کو نہیں چھپا سکے دیکھیں ون آف دا پرپس یہ بھی ہے کہ اس میت کو دیکھ کر ایک مرتبہ باروہ غیبت سے نکل کے آ جائے کوئی غیرتمند بیٹا یہ برداشت نہیں کر سکتا چاہے وہ امام ہی کیوں نہ ہو چنانچہ کربلا میں بھی ہم نے سنا جب حسین نے کہا بیمار سجاد غشی کے عالم میں اکدم اٹھے تلوار لے کے باہر نکلے حسین نے آواز زینب سجاد کو رکھ لینا اور یہاں بھی یہ سنا کہ گیاروہ امام جب پردہ غیبت اس قائد میں تھا وہ زہر دیا گیا باروہ طلب کے باہر آ گیا تھا جو اس طرح سے اپنی غیبت میں تھا اپنے آپ کو پانچ سال سے چھپا کے رکھا طلب کے باہر آیا گیاروہ نے واپس بھیجا بیٹا جاؤ پردہ غیبت میں جلے جاؤ اب باسی حکمران کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ غیرت مند امام کا غیرت مند بیٹا ہے غیرت مند فاطمہ کا غیرت مند وارث گیاروہ کو زہر دے کے شہید کرو تاکہ جب گیاروہ کا جنازہ اٹھے گا تو اس وقت یقیناً وہ طلب کے آئے گا اور گرفتار کر لینا اور ازاداروں باروے کی گرفتاری کے لیے ماہ رب الاول کی شروع تاریخ میں گیاروہ کو زہر دیا گیا امام حسن کو دو ہی حسن ہیں ہمارے پاس یا حسن مشتبہ یا حسن عسکری حسن مشتبہ کو وہ زہر دیا گیا جس نے ایک لمحے میں کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا چند لمحوں میں حسن مشتبہ دنیا سے چلے گیا حسن عسکری کو ایسا زہر نہیں دیا گیا حسن عسکری کو وہ زہر دیکھیں تاریخ ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم حسن عسکری کو وہ زہر دیا گیا جو آہستہ آہستہ اثر دکھا رہا کیوں کیونکہ مقصد گیاروے امام کے زہر سے زیادہ مقصد تھا باروے کو غیبت سے باہر لانا آپ بیمار ہیں مستر پہ گر گیا بیٹا حالت دیکھ رہا ہے روز بروز حالت خراب ہوتی جا رہی ہے کتہ ایس آبے بیٹا ہوگا دو دن گزریں گے دیکھیں گا میرے بابا کی حالت اور خراب ہوئی سبر کر کے بیٹھا ہے چار دن گزریں گے دیکھیں گا میرے بابا کی حالت اور خراب ہوئی ایک وقت آئے گا جب اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھے گا کہ طرف کے باہر آ جائے گا زہر بھی ایسا دیا گیا لیکن قید میں ہیں کیا مطلب زہر دیا گیا علاج ممکن نہیں ہے علی کے سر پہ ابن ملجم نے ضربت لگائی وگر علی قید میں نہیں تھے تو علاج تو ہوا نا تین دن ہائے میرا گیاروہ حسن ایس کری کتنا معصوم کتنا مظلوم کتنی مصیبتیں کتنے امتحان دیئے زہر ایسا دیا جا رہا کہ اچانک موت نہ ہونے پائے آہستہ آہستہ بدن کٹتا چلا جائے کچھ چیزیں بیان کرنے سے نہیں واضح ہوتی ہے سوچنے سے واضح ہوتی ہے اور ساتھ میں علاج ممکن نہیں ہے کیونکہ ظالم کی قید میں ہیں میرا گیاروہ امام پانچ رب الاول کی تاریخ کوئی اتنا کمزور ہو گیا کہ بستر سے اٹھنے کی طاقت نہ رہی اپنی نماز بستر پہ بیٹھ کے پڑی بہت آرام سے آپ نے سن لیا اہلِ بیت کے گھرانے میں بستر پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا قیامت کے برابر زینبِ کبرانِ زندانِ شام میں سنت نماز بیٹھ کے پڑھی ہے تو سجاد کو یقین نہیں آ رہا جبکہ گیاروہ تو بہرحال امام ہے اور واجب نماز بستر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا فاطمہِ زہرہ تک کی یہ حالت تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تھا اگرکہ بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں لیکن بستر پہ اٹھتی تھی ہاں ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی تھی دوسرے آج سے ٹوٹی بھی پسمیوں کو سمالتی تھی ٹوٹی بھی پسمیوں کو سمال کے رسول کی بیٹی فاطمہ مسلح پہ جا کے نماز پوری پڑھتی اگر ہائے میرا گیاروہ امام اتنا کم دور ہے کہ اگر آپ اسے توہین نہ سمجھیں تو زینبِ کبرانِ فاطمہِ زہرہ کے مسائد سے بڑی مسئیبت گیاروہ امام پہ ہی گزر گئی کہ بستر پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی لیکن یہ پانچ ربیل اول کی حالت تھی جب سات ربیل اول آئی اب بستر پہ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی اب نماز لیٹ کے پڑھی جائے گی اور آج کی رات ختم ہوئی فجر کا وقت آیا بستر پہ لیٹے لیٹے امام نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا اے میرے غلام سیکل میں بہت پیاسا ہو ذرا پانی لے کے آجاؤ غلام پانی لائیا میرا گیاروہ امام پیاس کی فریاد کر رہا ہے پانی بڑھایا گیا لیکن اس سے پہلے کہ یہ پانی ہوتوں سے آگے بڑھے میرا گیاروہ امام بستر پہ گر پڑا غلام سیکل نے دیکھا ہائے میرا آقا مارا گیا ہائے میرا مولا مارا گیا اور کیوں نہ ہو حسین کا وارث وہ پوتا ہے اگر حسین پیاسے گئے اگر عباس بھی آسے گئے اگر اکبر پیاسے گئے حسین اسکری بھی اس دنیا سے پیاسے جائیں امام زمانہ کو پیاسے شہیدوں کا انتقام لینا ہے اپنے پیاسے دادا حسین کا بھی اور اپنے پیاسے بابا حسین اسکری کا بھی روایت ہی ہے کہ جس وقت امام گیاروہ امام پانی پینا چاہتا ہے اور خش کھا کے بستر پہ گرا ایک بار غیبت کا پردہ آتا کے بے شہین اور بے قرار ہو کے میرا امام زمانہ باہر آ گیا گیاروے نے اس عالت میں بھی ایک بار دیکھا کہا بیٹا واپس چلا جا تیری غیبت حکمِ خدا ہے ظالموں کے سامنے نانا اور اس کے بعد اس کے بعد پھر ایک مندل ایسی آئی کہ وہاں تو گیاروہ امام برداشت نہ کر سکا جب کل آٹ کبیل اول کو غسل نے دیا گیا کفن بنا دیا گیا نماز کا وقت آیا چچا جا پھر آگے بڑے نماز پڑھانے وہ یہ برداشت نہ ہوا امام زمانہ سے غیبت کے پردے ہٹائے چچا میرے بابا کا لاشا ہے اپنے بابا کی نماز تو میں پڑھاؤں گا ایک بار امام زمانہ نے نماز پڑھائی ذرا سوچئے وہ کربلا کا سجاد جو منزل امتحان امام زمانہ برداشت نہ کر سکے سجاد کو وہ امتحان بھی دینا پڑا آئے میرے بابا کا لاشا پڑا ہے اور میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا کر رہا اور پھر نماز کے بعد غلام کو حکم ملا کے جا کے اباسی خلیفہ کو اطلاع دو اب اگلے دن جنازہ تو بڑی شان سے اٹھا تابوت تو بڑی شان سے لے جایا گیا حکمران زہر دے کر خود بھی جنازے میں روتا ہوا شریک ہے ایک بار سارا سامرہ آ گیا ہر طرف آواز ہے ہائے حسنِ اسکری مارے گئے ہائے حسنِ اسکری مارے گئے اور بڑی شان سے یہ تابوت سامرہ میں دسویں امام کی ذریعے قریب پہنچا وہاں پہ میرا گیاروہ امام دفن کیا گیا دیکھیں دنیا کا طریقہ کیا ہے جس کی موت ہوتی ہے نا اس کے وارث کو پرسا دیا جاتا ہے آج گیاروہ امام کا پرسا سب سے پہلے ہم کس کو دیں یقیناً گیاروہ کا پرسا رسول خدا کو دیں گے یقیناً علی مرتضی کو دیں گے یقیناً فاطمہ زہرہ کو دیں گے شہلادی آپ کا ایک اور لال مارا گیا لیکن سب سے پہلے تو امام زمانہ کو پرسا دیں گے نا اے میرے زمانے کے امام آپ پانچ سال کے ہیں اور آپ یتیم ہو گئے آپ کا بابا مارا گیا مگر آپ کی یتیمی اپنے ساتھ تماشے تو نہیں لائی نا اے میرے زمانے کے امام آپ یتیم ہو گئے مگر آپ کو یہ اتمنان تو رہا نا میرے بابا کا جنازہ اٹھا لوگوں نے کندہ دیا آئے وہ جنازہ تو نہ تھا نا جو کربلا میں پڑھا رہا اے امام زمانہ ہم سے پرسا دیجئے الغدیر کے حال کے یہ مومنین وہ مومنات آپ کو آپ کے بابا کا پرسا دے رہے لیکن جنازہ اٹھا گھر والے بھی گئے جنازے کے ساتھ خیریت کے ساتھ تو واپس آ گئے نا اے کربلا کی طرح کی حالت تو نہ تھی کربلا والے لٹ پٹ کے مدینے آ رہے ہیں لیکن کس طرح آ رہے ہیں کلسوم کو کہنا پڑا ہے نانا کے شہر اب ہمیں قبول نہ کر ہم تیرے اندر آنے کے قابل نہ رہے ارے کوئی بی بی پڑھ یاد کر رہی اکبر بیٹا تجھے کھو کے مدینے کس طرح جاؤ کوئی کہہ رہی قاسم لائے ارے تیرے بغیر مدینے کیسے جاؤ آئے رباب کہتی ہے ارے میرے ازغار میں سغرہ کو جا کے کیا جواب دوں گی جب سغرہ ازغار کو مانگے گی اور زینب پڑھ یاد کر رہی ہے ارے ارے پہلے مجھے نانا کی قبر پہ لے جاؤ عزاداروں جاروے امام کا تابوت تو بڑی شان سے اٹھا گھر والے خیریت سے آئے زرہ زینب سے پوچھئے قبر رسول پہ پہنچی ایک مرتبہ کا نانا آپ کی بیکی شام سے لٹ کے آئی ہے پہلے حسین کا کرتہ پھیل آیا اے امام زمانہ آپ کے بابا حسن اسکری کا تو کرتہ ایسا نہ تھا جو خون سے بھرا ہوا تیروں اور نیزوں سے جگہ جگہ چھلنے اور پھر کہا نانا ارے کاش میں تجھے یہ بھی بتا سکتی پورے راستے اتنے کوڑے کھائے اتنے کوڑے کھائے اب تک پیری کمر زخمی ہے آئے میرا گیاروہ امام آئے میرا گیاروہ امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل يا مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل مصر اللہ جل اللہ جل اللہ جل يا صاحب السماء اللہ جل موسیقی